ویلکم بیک سٹوڈنٹس آج ہم جو ہے جہاں سے ہم نے پیشی دفعہ سنسا چھوڑا تھا وہاں سے ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے تو ایمپورٹن چیز جو تھی وہ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ مختلف سیچویشنز میں ٹائم والد سٹیٹ کیسے لکھی جاتی ہے اور پھر جب ایک دفعہ آپ کے پاس ٹائم والد سٹیٹ آ جائے تو پروبیبیلیٹیز کیسے دیٹرمنٹ کی جاتی ہیں ان کو ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ سٹیڈی کیا ہے پچھلے کچھ لیکچرز میں تو ابھی ہم اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور یہ ایک ایمپورٹن ایگزامپل جو ہم نے کنسیلر کی جو پہلی ایگزامپل سے زیادہ چیلنجنگ ہے مگر اس میں کافی اچھے انٹرسٹنگ لیسنز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سیچویشن اس قسم کی ہے کہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلد جو ہے میں وہ اس کی کنفیگیشن کچھ یوں ہے کہ مگنیٹک فیلد جو ہے اگزامپل کے اندر وہ مگنیٹک فیلد کا ایک کمپوننٹ جو ہے جو کہ بی زی کمپوننٹ ہے وہ زی ڈائریکشن میں ہے اور بی ون کمپوننٹ جو ہے وہ ایکس ڈائریکشن میں ہے تو اس کو اگر آپ ایکس کہہ لیں اور اس کو آپ زی کہہ لیں تو یہ ایکس ڈی ایکس ڈی پلین کے اندر ہے ٹھیکن ایک سیکنڈ تو یہ ایکس ڈی پلین کے اندر یہ ہے تو یہ والا جو کمپوننٹ ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بی ون کمپوننٹ ہے اندر ایکس ڈائریکشن یہاں سے ہم نے اس طریقے سے ایسے جو ہے یہ پرابلم بنائی ہے جس میں بی ون جو ہے وہ مگنیٹک فیلد کا ہے ایکس ڈائریکشن میں اور بی نوٹ مگنیٹک فیلد کا مگنیٹیوڈ ہے زی ڈائریکشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگنیٹک فیلد جو ہے وہ ایکس ڈی پلین کے اندر جو ٹوٹل مگنیٹک فیلد ہے وہ اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہا ہوگا ٹھیکنڈ جس کو آپ پولر اینگل کے ساتھ سکتے ہیں جس کو آپ پولر اینگل کے ساتھ سکتے ہیں تو بیسکلی جس is the magnetic field that you have it's in the x z plane اور اس میں دونوں کمپوننٹ سے پہلے جو ہم پرابلم سالف کرتے رہے ہیں اس میں صرف ہم نے مگنیٹک فیلد زی ڈائریکشن میں لیا ہوا تھا اب ہم نے جو ہے ایک کمپوننٹ جو ہے وہ x ڈائریکشن میں بھی لے لیا ہے اس لئے اب جو مگنیٹک فیلد ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے in the x z plane it's not aligned along the z direction or along the x ڈائریکشن because دونوں کمپوننٹس ہیں تو جو resultant vector ہے وہ x z plane میں ہیں اب اس میں سے جو کمپوننٹ زیادہ بڑا ہوگا وہ بی جو فیلد ہے total فیلد بی یہ والا وہ اس کی طرف ٹلٹ ہو جائے گا اگر بی نوٹ کافی بڑا ہے بی ایکس کافی سمال ہے تو یہ بی جو ہے زی ایکسے کی طرف تیلٹ ہونا شروع ہو جائے اگر بی وان آپ بڑھاتے چلیں گے یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے اگر x کی طرف آنا شروع ہو جائے اس کی طرف آنا شروع ہو جائے انیوے اس کی طرف آنا شروع ہو جائے یہ مجھول کر رہے ہیں اب ہم اس پرابلم میں بھی ہم یہ کینسلر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک magnetic moment ہے which is at rest in this magnetic field یہ magnetic field جو کہ xz direction میں total magnetic field point کر رہا ہے تو اس کو میں ادھر اس طرح vector لکھ دینا چاہیے point کر رہا ہے تو یہ جو ہے اس magnetic field میں جو ہے ہم نے ایک magnetic moment لائے ہیں جو کہ at rest ہے اس کے energy جو ہے it is given by this expression h is equal to minus mu dot b جیسے کہ کسی بھی magnetic moment کی magnetic field میں ہوتی ہے اس میں جب ہم mu dot b کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ xz magnetic moment جو ہیں یہ spin angle momentum کی وجہ سے اور کوئی contribution ہم consider نہیں کر رہے اور ان کو frequency کی ترمی ایکسپرس کے جاسطر mega naught اور mega one اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں important چیز یہ ہے کہ ایک operator نہیں ایک spin operator نہیں بلکہ دو spin operators آ رہے ہیں szb اور sx بھی اچھا اب ہمیں ان کی sz اور sx کی expression پتا ہے in matrix form ان کی representation ہمیں پتا ہے in the sz basis اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم نے پچھلے chapters میں اور پہلے والے lectures میں یہ چیز discuss کی ہوئی ہے تو sz operator in the sz basis diagonal تو وہ یہ یہ بن جاتا ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ 2x2 matrix ہے sz in the sz basis اور جو sx operator ہے وہ بھی 2x2 matrix ہے and it is this one here right here h bar by 2 0 1 1 0 یہ sx operator ہے in the sz basis تو آپ نے hamiltonian کو sz basis میں express کر لیا جب آپ sz basis میں اس کو express کرتے تو basically آپ کے پاس یہ hamiltonian کی form بن جاتی simple یہ matrix squared کریں تو یہ form بن جاتی اگر خالی sz ہوتا جو کہ ہمارے پہلے والا problem تھا تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر خالی sz z ہوتا تو پھر آپ کے پاس یہ diagonal matrix ہوتا اور sz اور hamiltonian کی common eigen basis ہوتی common eigen states sz کی eigen states hemiltonian chan ڈریکشن بھر اس لئے پہلے پہلے سی ڈریکشن بھر اس لئے پہلے 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 ڈریکشن اس لئے آپ کے پاس sx بھی آپ پہلے بھی آگیا اس لئے اور sc بھی آگیا تو اس لئے پہلے سے فرق ہو گی اب ہمیں ٹائم involved state اس hamiltonian کی eigen states معلوم کرنی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے time involved state معلوم کرنی ہے for system which is time independent is hamiltonian time independent ہے تو کافی simplification آجاتی ہے اگر ہم کوئی بھی initial state ہمیں دی ہوئی ہو اس کو ہم energy eigen basis میں express کر سکھ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ hamiltonian کی eigen states معلوم کرنی ہے دوسرے لفظ میں energy eigen basis معلوم کرنی اور eigen values معلوم کرنی اس کو technically جیسے کہ ہم جانتے ہیں پچھلے lectures کے حوالے سے کہ اس کو کہتے ہیں diagonalization of an operator Hamiltonian operator diagonalization کا مطلب ہے کہ ہم eigen values اور eigen vectors معلوم کرنا چاہیں گے تو یہ standard procedure ہے تو ہمارا next step چھو ہے وہ ہے diagonalization of the Hamiltonian ٹھیک it diagonalization of the Hamiltonian یہ ہمارا next step ہے اور ہم اس کو جو ہے execute کرتے یہ problem مشکل نہیں رہی کیونکہ ہم اس سے کافی familiar ہیں اسپین والے case میں کہ two by two matrices کو کیسے ڈائیگنلائز کرنا ہے وہ بیسک جو procedures ہیں وہ آپ apply کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام کہ کرنا ہوتا ہے کہ eigen values معلوم کرنے کے لیے eigen values معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو step آپ لگے ہیں یہ میں رکھیں گی یہ والا Hamiltonian کے میں بات کروں اچھا eigen values اگر آپ نے معلوم کرنی ہے تو آپ characteristic equation پہلے لکھتے ہیں وہاں سے یہ چیز معلوم کی جائے سکتے ہیں characteristic equation کا مطلب ہے کہ آپ یہ لکھتے ہیں determinant of H minus جو eigen values کو لیمڈا سے افظاہر کریں I identity operator اور اس کو آپ equal to zero جب کرتے تو ویی افظاہر بھائیب اس کےکٹرسی دوسیقی کرچکے ہوں کے لئے لیکس کرٹرسی کرٹرسی اپنی کرکے ہیں کرٹرسی کرٹرسی اکی بھائیب اس جیے مقام پوچیٹرسی جیسی چیز بھائیب چیز کم ہم چیز کرٹرسی کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ درہ ہولڈ کریں میں درہا اس کو فکس کرنے کے اس کی چارجنگ کا شوارت ہے اچھا تو یہ کریکٹریسٹک کوئیجن ہمارے پاس ہے اور ہیمنٹونین ٹو بائی ٹو میٹرکس ہے اچھا تو بائی ٹو میٹرکس اور سمیلی ایڈنٹیٹی بھی آپ کو ٹو بائی ٹو ملنا رکھنا پڑے گا تاکہ یہ میٹرکس ایڈیشن ہو سکے تو یہ ایک کریکٹریسٹک کوئیجن ہے تو لیٹس جسٹ لیمڈا جو ہیں وہ آئیگن ویلیوز ہیں جو کہ ان نون ہیں تو ہم لیٹرمنٹ فارم میں اس ٹو بائی ٹو میٹرکس کو لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایچ بار اومیگا نوٹ اوور ٹو مائنس لیمڈا یہ والا جو میٹرکس ہے نا یہ والا میٹرکس اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں وہ ہیمنٹونین میٹرکس ہے تو یہ ایچ بار بائی ٹو اومیگا ون ایچ بار بائی ٹو اومیگا ون اف ڈائیگنل ایلیمنٹس مائنس ایچ بار بائی ٹو اومیگا نوٹ مائنس لیمڈا یہ دیٹرمنٹ ہے جو ایدھر یہ دیٹرمنٹ نظر آ رہا نا یہ دیٹرمنٹ ہے اس کو لکھیں گیون ہیمنٹونین کے لیے دو ٹھیک ہے جی اب ہم دیٹرمنٹ کو ایویلیوٹ کرتے ہیں اس کو اکول ٹو زیرو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے ایچ بار اومیگا نوٹ اوور ٹو مائنس لیمڈا مائنس ایچ بار اوور ٹو بدو تجربہ smart بار اومیگا نوٹ پاس بار اومیگا نوٹ پاس ایچ بار در اس جیرے پاس منس فی اوور ٹو مائنس ایچ بار ڈائیگنل چیروڈ دائیگنل کیا so یہ ایچ فرم میرم د магаз purchased or all of and all of this is equal to has to put equal to 0 ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو ہے this implies minus 1 اگر ہم پہلے لکھ لیں تو اندر جو ہے a minus b into a plus b تو یہ ہو جائے گا a squared minus b squared h bar omega not over 2 squared minus lambda squared اور آپ کے پاس آگے آ جائے گا وہ ویسے کے ویسے h bar by 2 omega 1 squared then this is equal to 0 ٹھیک ہے صحیح اچھا اب اس کو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے minus h bar omega not over 2 squared plus lambda squared یہ minus کو اندر multiply کیا minus h bar omega not over 2 squared and this is equal to 0 تو اب یہ سائنس سے آپ کر سکتے ہیں یہ دونوں کو آپ right hand side پہ لے جائیں اور تو lambda will be equal to this implies equation سائنس سالف کی جا سکتی ہے for lambda lambda is equal to plus and minus h bar by 2 square root omega not squared plus omega 1 squared تو یہ آپ کے پاس جو ہے دو eigen values آگئیں ایک plus سائن کے ساتھ اور ایک minus سائن کے ساتھ تو دو eigen values expect کر رہے تھے 2 by 2 matrix ہے eigen values آپ کے سامنے آگئیں ہیں یہ plus and minus h bar by 2 ہیں and whatever is in the square root a good idea جو ہے اس کا check بھی کر لینا چاہیے تو اگر ہمارے پر صرف magnetic field z direction میں ہوتا تو اس case میں آپ کے پاس اگر یہ صرف z direction میں ہوتا تو یہ والا component x والا نہیں ہوتا تو یہ omega 1 ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0 ہوتا کیونکہ b1 0 ہوتا تو omega 1 0 ہوتا کیونکہ omega 1 is equal to e b1 over m e تو وہ اگر اس سے دیکھ کے جہاں تو وہ اس case میں 0 ہو جاتا تو پھر آپ پاس result ہوتا وہ plus and minus h bar by 2 omega not جو اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہمارے پاس صرف z direction میں جب تھا تو یہ اں پہ آپ کو نظر آرہ ہے کہ eigen values on the diagonal ہیں اس والے کی میں بات کروں ۔ diagonal میں ہیں اور میں values جو ہیں plus and minus h bar omega not by 2 تو وہ consistent تو راستے میں چیک کرنے میں کوئی خرج نہیں کیا اچھا اب اس اس ہیمیلٹونین کو بھی اب ہمارے پاس eigen values تو آگئی اب ہم آئیگن vectors حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم ہیمیلٹونین کو تھوڑا سا conveniently لکھیں تو اس سے کافی حد تک ہماری آسانیہ پیدا ہو جائیں گے مراد یہ ہے کہ ہم اس ہیمیلٹونین کو پولر angle اور ایزی میتھل angle کی ٹانس میں لکھیں تو ہمیں expectation یہ ہے کہ کیونکہ یہاں میو ڈاٹ بی آرہا ہے اور ٹوٹل جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایکس زی پلین میں ہے وچ میکن این 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 مو ڈاٹ بی ہے یہ سپن کا وہ کمپننٹ پک کرے گا جو مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن میں کیونکہ مو کی بی ڈریکشن کے اوپر بی کی طرف پہ پر پر بی ویکٹر پہ تو یہ سپن کا وہ کمپننٹ ہوگا جو ٹوٹل مگنیٹک فیلڈ یعنی کی بی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے یعنی سپن آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہاں پہ سپن بن جائے گی مطلب جو مو ایکسس اور ڈزی ایکسس بلکہ اس will be along the direction in which بی is پوائنٹ تو اس کو ازرہ ہم اس طریقے سے فارم میں لینے کے نینا ہم اس ہی فگر کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ بی کو ڈی فائن کیا ہوا ہے کہ بی جو ہے کس میں پوائنٹ کر رہا ہے تو اس بی س پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹین آف تھیٹا جو ہے جو پولر آنگل ہے ٹین آف تھیٹا تو میں پتا ہے سائن تھیٹا ہوا آس تھیٹا ہوتے ٹھیک اور اس فگر کے مطابق اور آلسو فگر کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ٹین تھیٹا جو ہے وہ بی ون ڈیوائیڈ بائی بی نوٹ بھی ہے ٹین تھیٹا جو ہے وہ بی ون ڈیوائیڈ بائی بی نوٹ بھی ہے کیونکہ یہ بی ون جو ہے وہ بی س تر بی س کل کر سکتے اندر تو واقع چل جائے گا کہ ٹائنگل بن رہے اچھا یہ اور اگر آپ بی ون کو لکھیں تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی ملٹی پلائے کریں اور نیچے بھی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو فریکنسی کی پارم میں لکھ لکھتے تو نوٹیشن میں کل فیر نہ ہو یہ ام ای لکھ دیا تو یہ آپ کے پاس امی اون بن جاتا ہے اور دی نومی ایٹر جو ہے نا آپ کے پاس امی ایٹر بن جاتا ہے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریکنسی جو ہیں یہ آپس میں اس طریقے سے سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ یہ کمپونٹس آپس میں ریلیٹڈ ہیں آ اسی ریلیشن سے اور جس کو لکھا جا سکتا ہے اس امیگا وان کوس آف تھے دیوائید بائی سائن آف تھے کیونکہ یہ دی نومی ایٹر میں ہے تو یہ کس تھے سائن تھے ہوگی اچھ اب یہ سارا کچھ ہم نے کی ہے ہم دیکھ تے گے اس کی کیا فارم بنے گی اس کی کیا فارم بنتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے پر سپن کی آپ ریٹر فارم موجود ہے میٹرکس فارم موجود ہے سپن پونٹنگ جنرل ڈیریکشن آپ جات ہوگی ہم نے ایک لیکچر میں یہ معلوم کیا تھا کہ سپن کمپننٹ الانگ جنرل ڈیریکشن تو وہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا تھا دو اینگل پہ سیٹا اور فائی پولر اینگل اور ازیمیوثیل اینگل تو اب پولر اینگل کو ہم نے کر لیا ہے ایزیمیوثیل اینگل ایسے لگ رہا ہے لگ کیا رہا ہے ایزیمیوثیل اینگل در زیرو ہی ہے کیونکہ یہ جو ہے ایکس زی پلین کے اندر ہے تو ایزیمیوثیل اینگل اگر یہ ٹلٹ ہو رہا تھا پلین ایکس زی پلین میں ہی صرف نہ رہتا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی اور ایزیمیوثیل اینگل کی کانٹریبیشن بھی ہوتی تو اگر ہم پولر اینگل کی ایکس پر لیتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے امید یہ ہے کہ ہم ایس این کی جو میٹرکس فارم ہے اس سے قریب پہنچ جائیں گے اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایس این کے لیے پر پہلے سے سول کی ہوئی ہے ایگن سٹیٹس کے لیے تو پھر ہم وہ ساری انفرمیشن استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلی پر 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 میں ہم نے ایس ایگن بیس کی انفرمیشن استعمال کی ہے اب ایس این کی ہمیلٹونیون کے درمیان میٹرکس فارم میں وہ واضح ہو سکے تو ایچ جو ہمیلٹونیون ہے وہ ہمارے پاس اس طرح ہے اور ہم جو ہے اس میں اومیگا نوٹ کو جنہا اومیگا ون کی ٹرمز میں لکھنے لگے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریلیشن موجود ہے اومیگا سائن تھیٹا اومیگا ون اومیگا ون مائنس اومیگا ون کوس آف تھیٹا دیوائید بائی سائن آف تھیٹا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا ایچ پار بائی ٹو اومیگا ون آور سائن تھیٹا آپ کومن لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا کوس آف اب یہ کچھ کچھ وہ فارم بنتی جاری سائن آف تھیٹا مائنس قوس آف تھیٹا اگر آپ ریکال کریں تو یہ اچھے دوسری چیز امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کنسیدر یہ کریں تھوڑی سور سمپلیفیکیشن پوسیبل ہے کہ اومیگا ون سکویر پلس اومیگا نوٹ سکویر اب اومیگا ون کو اپنے اومیگا نوٹ اور سائن اور سکویر شرم میں لکھ دیا تو آپ پتا ہے جب ان کو سکویر کریں اور ایڈ کریں تو کافی سکویر 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 ثیتا پلس سکویر ثیتا سکویر 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 ثیتا پس اومیگا ون سکویر کاؤ سکویر ثیتا دیوائید بائی سائن سکویر وہ دیکھیں میں جیس تا کہا نا یہ سمپلیفیکیشن ہونے لگی نیومیریٹر کو گر آپ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے دس بیکم ایکوال ٹو اومیگا ون سکویر کیونکہ سکویر ثیتا سکویر پس اومیگا ناوٹ سکویر جو ہے وہ یہ آجتا آجتا اب اس کی یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اس کا سکویر روٹ ہی ہے وہاں اومیگا ون آور سائن ثیتا اور یہاں اومیگا ون سکویر آور سائن سکویر ثیتا اس کا مطلب ہے کہ ایتنا پڑے اس کی چھوٹ نہیں تھی اومیگا ناوٹ سکویر پس اومیگا ون سکویر یا اومیگا ون اور سائن ثیتا کی جگہ اس کو سبسٹیوٹ کیا اور جو آپ کی پاس basic میٹریکس آرہ ہے وہ cos theta sin of theta sin of theta minus cos of theta اور یہ آپ کے پاس basically آپ نے pre write کر لیا hamiltonian ٹھیک ہے and now you can use your knowledge old knowledge اور آپ اگر recall کریں recall کہ sn جو operator تھا sn operator in the s z basis was h par by two cos of theta sin of theta یہ ہمارا پیچھے ورے lecture جو ہیں جو گزرے lectures ہیں ان کی knowledge کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا آپ بک کے پیچھے چپٹر میں چلے جائیں سیکنڈ چپٹر وغیرہ میں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پہ نظر آ جائے گی اور یہ cos of theta ہے تو اگر آپ غور کریں کہ اگر آپ for five جو as a methal angle ہے equal to zero تو ہمارے پاس یہ matrix بان جاتا ہے h bar by two جو لکھا ہو ادھر وہ اس کے ساتھ combine کر لیں تو آپ کے پاس s n ہی بن جاتا ہے so that is a big convenience اس کے مطلب یہ ہوا کہ hamiltonian operator hamiltonian operator جو ہے وہ proportional ہو گیا وہ proportional ہو گیا s n operator s n تھا na operator which is along a general direction n specified by theta and phi تو phi جو ہے اور theta phi کی different values ہو سکتی ہیں theta could go from zero to pi phi could go from zero to two pi تو جہاں phi جو ہے وہ zero یہ ہو گیا تو اب direction جو theta phi specify کرتے ہیں جہاں theta تو general ہے مگر phi جو ہے وہ fix ہو گیا وہ zero ہے phi ٹھیک تو اس لئے آپ کے پاس یہ hamiltonian operator جو ہے s n operator کے proportional نکلائی تو یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے جیسے آپ کو یاد ہو گا کہ ہمارے پاس پہلے hamiltonian جب ہم صرف magnetic field z direction میں لگایا ہوا تھا hamiltonian was just proportional to s z باقی اس کے ساتھ جو factors لگ رہے تھے وہ constant factors سے وہ تو فیکٹ نہیں کرتے operator جو تھا وہ صرف اور صرف s z operator تھا یہاں پہ operator جو ہے s n operator ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ساتھ بڑی آسانی ہوگی اس کا مطلب یہ کہ s n operator اور hamiltonian operator اس problem کے اندر آپس میں commute کرتے ہیں ان کے common eigen states ہیں تو s n کی اگر eigen states پتا ہے ہمیں ہمارے پاس energy eigen basis آگیا ہمارے پاس آگیا وہ s n کی eigen states ہیں تو جو eigen states ہیں s n کی ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو eigen states of s n are the energy eigen basis کیونکہ وہ hamiltonian کی بھی eigen states ہیں اچھا وہ states کون سی ہیں جس recall information جو پچھلی ہمارے پاس up state جو ہے وہ s z basis میں cos theta by two plus یہ ہمارا پچھلے lectures کو جات کر رہے ہیں یہ ہم نے کلاس میں چیزیں ڈرائیو کی ہیں اور minus n جو down state spin down state along the n direction وہ ہے sin theta by two plus minus cos theta by two minus state ٹھیک ن five zero ہے exponential i five factor وہاں پہ آرہا تھا five zero ہے اگر آپ پچھلے lectures کو دیکھیں یا پچھلے chapter میں جائیں تو exponential i five کا factor بیچ میں آرہا تھا وہ جو ہے کیونکہ five کا zero ہونے کے ویسے وہ one بن جا تھا اچھ اب ہم time wall state کوئی initial state دے دی جائے time wall state اس problem میں کوئی مشکل نہیں کوئی spin state دے دی جائے ہمیں مگہ اور ہمارا magnetic field کی orientation جو ہے وہ یہ ہے اس orientation والا magnetic field ہے بی in the x z plane اس problem کو ہم solve سکتے کیونکہ ہم نے کافی سمپلیفائی کر دیا اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو operator ہے component of spin ہے along the magnetic field direction جس کو ہم sn کا نام دے رہے ہیں وہ fix اس طرح ہو رہا ہے کہ five zero ہے تو اس ہی کی جو eigen states ہیں وہ energy eigen states بھی ہیں اور اب ہمیں کوئی بھی general spin state initial state دے دی جائے تو ہم اس کو energy eigen basis میں لکھ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں sn کی eigen states جو کہ یہاں پہ given ہیں ان کی terms میں ہم اس کو express کر سکتے ہیں تو let's solve do an example تاک یہ چیز clear ہو جائے تو example ہم کرنے لگے ہیں تو example ہم کرنے question یہ ہے کہ what is the probability to go from initial state plus to minus in the given b field یہ total b field ہے na اس میں اگر آپ ایک spin کو رکھ لیں such that it is in the plus state s z کی plus state میں ہے اگر initial state وہ ہے جس میں s z کی measurement کی جائے تو plus h bar way to value مل ے تو کیا probability ہے کہ کچھ time t پہ اس کو جو ہے what is the probability to go from initial situation at time t ٹھیک ہے اس کو اس طرح کا جات ہے کہ کچھ time گزرنے کے بعد کیا probability ہے کہ وہ وہ مائنس مائنس میں آ جائے گی اس کو کہتے ہیں spin flip plus یعنی this to this جو ہے اس کو spin flip کہتے ہیں spin flip spin flip ہو رہی ہے پلس سے مائنس کی طرف جاری تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایر اوپر کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا نیچے چلا گیا تو flip کر گیا الٹا ہو گیا ٹھیک تو اس کا solution جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ initial state سے start کرتے initial state ہمیں given ہے initial state ہماری time t is equal to zero ہے معلوم کرنی ہے psi of t معلوم کرنا تو سب سے convenient یہ ہے کہ یہ plus state کو initial state ہے اس کو ہم energy eigen basis میں لکھیں مگر ہم دیکھ چکے ہیں energy eigen basis بھی یہ ہی ہیں energy eigen basis جو ہیں وہ plus sn کی eigen states ہی ہیں plus n or minus n تو ان کو ہم نے plus state کو اس state کو یہ initial state ہے اس کو ہم نے plus n اور minus jen ہم نے جو plus state ہے اس کو ہم نے plus n اور minus n کی terms میں express کریں ٹھیک کیونکہ یہ s n operator بھی s z or s x s y کی طرح ایک Hermitian operator ہے corresponds to an observable تو اس کی eigen states بھی complete basis کو کسی بھی general spin state کو جیسے کہ یہ plus state ہے اس کو آپ express کر سکھتے ہیں plus n اور minus n states کی terms میں وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں گے let's say we have this initial state which is the plus state ہم اس initial state جو ہے جو کہ ہماری plus state ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں identity plus اس میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ identity operator جو ہے وہ جب plus state کے اوپر operate کرے گا تو آپ پس plus state لے لے گا اور یہ equality hold کرتی بھی اچھا کیونکہ complete basis form کرتا ہے اس لئے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ sn کی eigen basis بھی complete basis ہیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں projection operators کی terms میں یعنی یہ complete ness relation ہے نا آپ پچھلے chapters میں دیکھ دیکھیں تو complete ness relation کو ایسے لکھا جا سکتا ہے اب اگر ہم چاہیں تو ادھر جو ہے اس کو substitute کر سکتے ہیں جب ہم ادھر substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا کہ size zero جو ہے ہمارا initial state جو ہے وہ ہماری آجائے گی this plus minus دونوں کو شامل کرنا پڑتا complete basis کے لیے یہ ہمارا identity operator ہے and it acts on this cat plus ٹھیک یہ ہماری initial state تو basically initial state plus state آپ کو left hand side پہ میل right hand side zero بھی جو ہے بیس بھی plus اچھا تو identity quality hold کرتے اچھا اب اس کو لکھنا کس طرح ہے اس کو کو اس inner product آئے گا plus minus ہے inner product آگ ٹھیک ہے اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اب یہ چیز ہے یہ چیز آ رہی ہے اس is complex number inner product complex number ہے یہ کہا سے معلوم کریں گے well it's not difficult because آپ کو یہ فارم دی ہوئی ہے اس پہ پلس کی projection لے لیں یا منس کی projection لے لیں یا ادھر پلس کی projection لے لیں یا منس کی projection لیں یہاں سے لیں 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 کیونکہ یہ آپ کے پاس ایس دی آئیگن بیس میں ہے یعنی پلس اور منس کی ٹرمز میں ہیں تو یہ projections لینا آپ لیے کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے ایس یعنی کہ we see that یہ ہمیں اوپر سے اوپر وی ریلیشن سے ہمیں پتا چل رہا ہے we see that یہ بہت trivial سی بات ہے نا کس سیمپل ہے پلس کے ساتھ جب آپ اس کو لیں گے تو یہ صرف real of factor بچے گا یہ zero ہو جائے گا تو اس لئے بچے گا ٹھیک and دو کی ضرورت میں is equal to sin theta بچے یہ آپ کے اس complex numbers ہیں جو ادھر coefficients بن جائیں گے اس کے تو آپ کے پاس جو size zero ہے state وہ آپ کے پاس آجے گی s cos of theta by two plus n plus sin theta by two minus n ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس جو initial state ہے جو plus state ہے وہ آپ نے express کر دی in terms of the energy eigen basis جو s n کی بھی eigen states ہیں تو آپ پاس time evolved state لکھنا کوئی مشکل نہیں رہا because صرف اور صرف energy کے factors آجائیں گے پلس n کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں factor جو ہے وہ ہے energy جو ہے وہ e plus ہے t over h bar cos of theta by two which جس ہم ہمیشہ کرتے رہے plus x کے ساتھ جو energy factor آئے گا وہ minus والا آئے گا e minus t over h par sin theta by two and minus n ٹھیک ہے جی where e plus اور e minus تمہارے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ جب ہم ڈیالیلیز کیا تھا نا یہ تو یہ بیسکلی آپ کی e plus minus ٹھیک ہے تو اب ہم نے probability spin flip کی معلوم کرنی ہے p plus سے minus کی طرف flip تو بیسکلی ہم نے اس کا projection minus پہ لینا ہے psi of theta اور پھر absolute square لینا یہ یہ ہے plus states is start ہو ہے time evolved left and then taking the projection with the minus تا کہ flip پل چل سکتے probability of spin flip کیا ہے at time t ٹھیک تو let's just try to do it quickly اور آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ آجائے گا اوپر گیون ہے سارے exponential minus i e plus t over h par cos of theta by 2 plus n اور plus exponential minus e minus t over h par sin theta by 2 minus n t t over h par sin of theta by 2 اور basic projection ہے وہ minus n کے پر آج جی ہے اب یہ جو ہیں یہ complex numbers ہیں یہ جو ہیں یہ اسی طرح ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ in equations سے نہیں سیمپل سٹف سائن theta by 2 cos theta by 2 میں شاید ابھی ہم نے کیا بھی کہیں تھا لکھا بھی تھا اس کو آہ کہیں پہ لکھا تھا جس طرح یہ ہے نا ہاں جی یہ پہ تو ہم نے plus کے ساتھ کیا ایس تھا minus کے ساتھ بھی کر سکتے تو وہ کوئی مشکل نہیں تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا exponential minus e plus t over h par cos of theta by 2 اور یہ جو ہے inner product یہ sin theta by 2 بن جاتا ہے اوپر ایکویزن سے نظر آ رہا ہے expressions plus exponential minus e minus t over h par sin of theta by 2 اور minus cos of theta by 2 اس وجہ سے کیونکہ جب آپ یہ inner product لے رہے ہیں اس کا جب ہم لیں گے minus کے ساتھ ادھر تو یہ والی term جو ہے یہ zero ہو جائے گی جب minus کا لیں گے جب یہ اں لیں گے تو پھر one آجائے گا تو یہ minus cos theta by 2 تو اس طریقے سے آپ یہ determine کر لیتے ہیں کیونکہ اس basis میں لکھا ہو plus minus کے na تو پھر یہ evaluate کرنا کو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آج اب اگر اب اگر یہ اور simplify کرنا چاہیں تو exponential والا yellow factor آپ باہر لے سکتے common لے سکتے تو ادھر difference آجائے گا exponent میں e plus minus اور e exponential جو باہر لیں گے تو یہ absolute square اس کا ہوگا تو one آجائے اس لیے یہ آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سائن کو بھی common لے سکتے ہیں ادھر میں لکھنا کچھ بھول گیا yes یہ میں لہانی ٹھیک cos theta by two or sine theta by two کو بھی common لے سکتے تو دونوں میں expression سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کریں exponential کو factor کو باہر لیا تو وانہ آگیا ایپسوٹ square جب آپ کرتے ہیں اور جب اس کو باہر لیں گے تو یہ ایپسوٹ square جب اس کا کریں گے تو یہ کیونکہ real numbers ہیں تو ان کا square آجائے گا ٹھیک ہے اور اندر آپ کے پاس یہ بچ گئے مائنس ای مائنس ٹی آور ایچ پا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اس کو اگر ہم کوئی frequency کہلیں یا چلیں اس کو اسی طرح رہنے دیں ہاں اس کو اس طرح کہہ رہے تھے اس کو consider کریں اس والے یہ absolute square والا ہے تو یہ آپ کے پاس absolute square والا ہے اس کو consider کریں اور frequency کہہ دیں بیسیکلی اس قسم کی چیز بن رہی ہے ای اومیگا ٹی absolute square ٹھیک نا اور جب اس ایپسوٹ square لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ one minus exponential i omega t اور one minus exponential minus i یہ خاص چیزہ خیال رکھنا complex number کو اس کے complex conjugate سے multiply کرنا جب آپ یہ multiplication کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجا گا one minus exponential minus i omega d plus exponential i omega d plus one جس کو لکھا دستہ two minus two cos omega t ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو probability ہے p plus two minus والی y u expression ہے اس میں اگر میں آپ دیکھیں تو باہر تو یہ ہے sine square theta by two cos square theta by two اور اب آپ کے پاس یہ بن گیا two minus two cos omega t ٹھیک ہے جس کو لکھ سکتے ہیں آپ two sine square theta by two cos square theta by two one minus one minus cos omega t ہے نا ٹھیک ہے اب آپ یہ recall کریں technometric identities کا تھوڑا استعمال آپ کر سکتے ہیں اپنے simplification کے لیے cos of two x جو ہے theta کی بلائے theta استعمال x کے دوں is equal to two cos squared x minus 1 see is equal to one minus two sine squared x اس کا matoleb یہ huwa کہ this implies one minus cos two x is equal to two sine squared x اومیگا ٹی آور ٹو کہہ دیتے ہیں اومیگا کہہ دیتے ہیں اس کو ڈیفرنس کو ای پلس مائنس ای مائنس ڈیوائیڈ بائی ایچ بار ٹھیک ہے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس ایکوال ٹو فور ٹو باہر چلے گئے سائن سکوئرڈ تھیٹا بائی ٹو کوس سکوئرڈ تھیٹا بائی ٹو اور سائن سکوئرڈ اومیگا ٹی ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں آہ سائن ٹو تھیٹا یعنی یہ سائن ٹو تھیٹا ایس ایکوال ٹو سائن ٹھیٹا کاؤس آف تھیٹا اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو جب سکوئر کریں گے تو یہاں سکوئر آف تس آجائے گا تو اس ایکوال ٹو وہ ہاف آف اینگل فارمولہ کر سکتے ہیں یہ سائن سکوئرڈ تھیٹا اور یہاں پہ آ گیا سائن سکوئرڈ اومیگا کو ہم نے لیا ہوتا ہے ای پلس اور ای مائنس تو اب لکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ای پلس مائنس ای مائنس اومیگا جو ہے نا ڈوائیڈ بائی ایچ بار بھی ہے وہ ہم نیچے لکھ لیتے ہیں اوہر ٹو ایچ بار یہ اب آپ کے پاس پی پلس ٹو مائنس والی ایکسپیشن آ جاتی ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اسیلیٹ کر رہی ہے 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 اس یہ جو فریکنسیز ہیں جن کو ہم لارمر فریکنسیز کہتے ہیں یعنی یہ جو فریکنسیز کے ساتھ spin oscillate کرتی ہے around the magnetic field لارمر فریکنسیز کہتے ہیں لارمر فریکنسیز جو ہم نے define کی نا لارمر فریکنسیز problem کے لیے دو لارمر فریکنسیز ہیں اومیگا نوٹ اور اومیگا ون ان کی ٹانس میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ پی پلس ٹو مائنس جو ہے وہ اومیگا ون سکوئرد اومیگا نوٹ سکوئرد پلس اومیگا ون سکوئرد آجاتا ہے سائن سکوئرد یہ اب اس کی ویلیز پوٹ کر دیں ای پلس اور ای مائنس کی تو اومیگا ون سکوئرد ڈیوائید بائی ٹو ٹی آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بڑا فیمس فارمولا ہے جو probability of spin flip بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم اگر آپ نے magnetic field لگایا ہوا ہے جس میں کوئی component x component بی ایج کا مطلب ہے magnetic field long the z نہیں رہا بلکہ tilt ہو گیا ہے in the x z plane تو there is a probability of spin flip ویسے تو اگر magnetic field z direction میں لگایا ہو ہے اور آپ نے پلس state میں ہے تو وہ پلس state میں ہی رہے گا there is no probability of spin flip کیونکہ وہ eigen state لیکن اگر آپ نے x والا component بھی magnetic field کا شامل کر دیا تو there is a possibility یعنی there is a finite probability of spin flip اور یہ جو فارمولا ہے یہ رابیز فارمولا کہلاتا ہے رابیز فارمولا اور رابی جو ہے اس نے سب سے پہلے اس فارمولے کو find کیا تھا اور experimentally اس کو utilize بھی کیا تھا اور یہ جو NMR technique ہے nuclear magnetic resonance کی وہ رابی ہی نے invent کی تھی اور یہ nobel laureate ہے بڑا famous scientist رہا ہے تو ابھی ہم اس فارمولے تک پہنچے ہیں ہمارا time اب ختم ہو رہا ہے زیادہ لمبہ نہیں آپ ویڈیو کر سکتے پھر وہ uploading اور آپ لوگوں کو اور downloading issue ہوتا ہے تو اس لئے میں یہاں رکوں گا اور next lecture میں پھر ہم یہاں سے آگے چلیں گے اور فارمولے کو کی جو implications ہیں ان کو understand کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے mathematical کام کر لی ہے مشکل کام اب ہم اس کو سمجھنے میں اس کی جو physical content ہے اس کو understand کرنے کی کوشش کریں گے وہ next lecture